بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا بھر میں مٹاپا اور پیٹ کی چربی سب سے بڑا طبی مسئلہ بنتا جا رہا ہے لیکن اسے چند آسان طریقوں کی مدد سے حل کیا جا سکتا ہے دورے حاضر میں جہاں نئی نئی کیزوں کا استعمال تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے وہاں ان سے پیدا ہونے والی پیچیدگیاں بھی نہ صرف زیابیتس اور دل کی بیماریوں کا باعث بن رہی ہیں بلکہ جسم کی بگڑتی ساخت کی وجہ سے بھی لوگ ذہنی تناؤں کا شکار ہیں کیونکہ پیٹ کی چربی جسم پر سب سے نمائع ہوتی ہے جبکہ وزن بڑھنے میں بھی سب سے زیادہ کردار ادا کرتی ہے اس کیفیت میں جس طرح پاکستان انڈیا اور دیگر ایشیا کے ممالک میں لوگ مطاپے کا شکار ہو رہے ہیں اسی طرح دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں بھی خواتین و حضرات اور بچوں تک کو اپنا حد بنا لیا ہے وہیں بطور خاص امریکہ میں مقیم افریقی نسل کی افریقن امریکن خواتین اس سے شدید طور پر متاثر ہیں لیکن مطاپے کی بیماری پر آسان گھریلی مسکھوں اور احتیاطی تدابی سے بہ آسانی کابو پایا جا سکتا ہے اس سے پہلے ہم آپ کو مطاپے کے علاج کے لیے کچھ بتائیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے لا رنگ کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں تو آتے ہیں آج کے اس موضوع کی جانب مطاپے کے علاج کے لیے آج ہم آپ کو بہت ہی آسان سا گھریلو علاج بتائیں گے آپ اسے استعمال کر کے اپنے وزن میں کمی کر سکتے ہیں مطاپے میں کمی کرنے کے لیے کچھ پرہیدری کرنے پڑتی ہیں لیکن ہم آپ کو پہلے وہ نسخہ بتاتے ہیں جس سے آپ اپنا مطاپہ کم کر سکیں اس کے لیے آپ کو جن اجزاء کی ضرورت پڑے گی وہ آپ نوٹ کر لیں سفید زیرہ ایک چمچ پانی ڈیڑھا کپ لیمو کا پانی ایک چمچ بنانے کا طریقہ ڈیڑھا کپ پانی میں سفید زیرہ شامل کر لیں اور اس کو ہلکی درمیانی آپ پر چلہ پر پکنے کے لیے رکھ دیں تقریباً پانچ منٹ تک پکنے دیں اس کے بعد اس کو چولے سے اتار دیں جب نیم گرم پانی ہو جائے تو لیمو کو لے کر اس کو کٹ لیں اور اس کا پانی نکال لیں پانی تقریباً ایک چمچ ہو اور اس کو زیرے والے پانی میں شامل کر کے صبح نہار مو پی لیا کریں ایک ہفتے کے اندر آپ اپنے پیٹ کو کم ہوتے ہوئے دیکھیں گے بہت ہی سمپل اور آسان سا طریقہ ہے اور بہت سستہ بھی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے پرہیز کیا کرنی ہے میٹھی اشیاء سے دوری اکثر لوگ زیادہ میٹھا کھانے کے شوقین ہوتے ہیں اور مشروبات چائے کافی میں میٹھا استعمال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں خصوصاً میٹھائی کھانے والوں میں پیٹ کی چربی زیادہ بھڑنے کا امکانات ہوتے ہیں اگر لوگ چینی اور دیگر میٹھی چیزوں کا استعمال کھانے میں کم کر دیں تو اس سے پیٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے گزا میں سادہ کاروہائر ریٹ میں کمی تیر میں تلی ہوئی چیزیں بنانے اور خانے میں اگر پاکستانیوں کی بات کریں تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں دفتر ہو یا جامعہ گھریلیو کی دعوت یا باہر کی سب جگہ خانوں میں تیل غیر میاری اور کسیر مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے جو انسان کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے یہاں تک کہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جسم میں چربی کو بڑھاتا ہے صرف تیر میں پکائی یا تلی گئی اشیاء سے اجتناک پیٹ کم کرنے کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے بھی بچا جا سکتا ہے ورجش دن کی ابتدا اگر صبح کی تھنڈی اور تازہ ہوا میں ورجش کی جائے تو انسان ذہنی نشنما کے ساتھ ساتھ پورا دن چوست اور تھکن سے دور رہتا ہے صبح صویرے اٹھنا مذہبی اعتبار سے بھی مفید ہے جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ صبح صویرے ورجش کرنے سے تازہ ہوا اور سورج کی روشنی کی وجہ سے ہمیں نہ صرف توانائیں ملتی ہے بلکہ ہمارا ذہنی تناؤ کم ہونے سے ہم خوش رہتے ہیں اور چوکو چوبن بھی رہتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی آپ اسے استعمال کریں اور اپنے آپ کو صحت مند بنائیں اور اپنے وزن کو کم کریں ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ مزید اچھی انفرمیشن کے لیے سبسکرائب پر کلک کریں یوٹیو پر ہیلتھ اس گوڈ لائف لکھیں اور ہمارے ویڈیو دیکھیں